السلام علیکم ویلکم تو ایچ ایکس ان سٹیڈیو ایچ ایکس سٹیڈیو میں آپ کا خوش آمدید گائز آج کے ہماری سیکنڈ کلاس ہے اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہے اس کی کیا سیٹنگز ہیں اس کو کیسے لگانا چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹائٹل ہے کیا ٹائٹل صرف یہ آپ کی تھاٹ ہے جو سب سے زیادہ سرچ ہوتی ہے اگر آپ بزار سے کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں مطلب کوئی موبائل خریدتے ہیں یا کچھ بھی خریدتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی سرچ کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں مطلب یہ جو چیزیں یہ ٹائٹل ہوتے ہیں آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میں ٹائٹل لگا رہا ہوں کیا اس کو لوگوں نے سرچ کرنا ہے اور اس کے کافی ٹولز ہیں مطلب جب آپ کوئی ٹائٹل لگاتے ہیں تو کچھ ویب سائٹس ہیں جو پیڈ ہیں آپ کو وہ ٹائٹل بوہیا کرتی ہیں جن پہ لوگ زیادہ سرچ کرتا ہے اور ہم آپ کو پیڈ ٹول کے بارے میں بتائیں گے اور کچھ فری ٹول ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو ٹائٹل کیسے لگانا چاہیے تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنی سکرین پر جی ناظرین ہم اب آگئے ہیں اپنے پی سی کی سکرین پر تو یہاں ہم آپ کو جکھاتے ہیں کہ آپ کیسے ٹائٹل کو بہتر بنا سکتے ہیں کیسے اس کو اچھا بنا سکتے ہیں آپ نے کسی بھی اور ٹول کے بارے میں بلکل نہیں سوچنا سب سے پہلے یوٹیوب کو ایک بیسک ٹول ہے وہ ٹول آپ کو ایک بیٹر ٹائٹل بنا کے دے سکتا ہے جس طرح میں نے ایک کنٹینٹ آپ کو دکھانے کے لئے ریڈی کیا ہے کہ ٹاپ رچ مین ان دا ورلڈ ایک میں نے ویڈیو بنایا ہے اس پر آپ کو لوگو دکھانے کے لئے اور جب میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا ٹائٹل دینے کے لئے میں سب سے پہلے کیا چیز دیکھتا ہوں آپ نے سب سے پہلے اپنی یوٹیوب کی سرچ بار پر جب لکھیں گے آپ ٹاپ رچ مین جیسی میں نے ٹاپ رچ مین لکھا تو یوٹیوب کے نیچے ایک ونڈو سی اوپن ہوئی ہے سرچ بار کی ونڈو ہے جس میں وہ خود بتا رہی ہے آپ کو کہ اس میں لوگ زیادہ کیا سرچ کر رہے ہیں جس طرح میں نے ٹاپ رچ مین لکھا ورلڈ رچ مین ٹاپ ٹین یہ بیسیکلی وہ ٹائٹل ہیں جو سب سے زیادہ سرچ ہوئے یوٹیوب پر آپ نے سب سے پہلے ایک ٹیکسٹ فائل اوپن کر لینے اس ٹیکسٹ فائل میں جو بھی ریٹیڈ ٹائٹل ہیں آپ نے وہ لکھ لینے ہے کیونکہ یہیں ٹائٹل بعد میں ہمارے کی ورڈز اور ہمارے ٹائگ میں کام آئیں گے تو اپنے بیسٹ ٹائٹل اور ٹائگ لکھنے کے بعد اپنے اس فائل کو رہنے دینا ہے اور یہ میں بھی لکھ رہا ہوں جیسے ہی آپ کی یہ سرچ کمپلیٹ ہوتی ہے مطلب آپ نوڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹائٹل سب سے اچھی ہیں یہ ٹائٹل میرے رینک کر سکتے ہیں تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے انہی ٹائٹل میں سے صرف تین لائنز کو ٹائٹل میں لکھنا ہے جو آپ کو بیسٹ لگ رہی ہیں اور جو باقی ہیں آپ ان کو ٹائگ میں لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں پیٹ ٹول کیا ہے پیٹ ٹول کچھ ویب سائٹس ہیں جیسے کی فائنڈر وائی ٹی ایسو ٹول ہے یہ ایسی ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ اپنا کوئی ٹائٹل لکھیں سرچ کرتے ہیں تو آپ کو یہ جو ٹاپ رینکنگ جو ابھی چل رہے ہوتے ہیں ٹاپ پی ٹائٹل یا کی ورز ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ آؤٹ پورٹ دیتا ہے تو یہ ویب سائٹس کو چارج کرتی ہیں آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کوئی ویڈیو جب اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد جو وینڈو کھلے گی اس میں بیسیکلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا بہت ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے جیسے کہ اب یہ وینڈو آئی ہے اس میں ڈیٹیلز ہیں ڈیٹیلز میں آپ ٹائٹل لکھ سکتے ہیں اور ویڈیو ایلیمنٹس ہیں چیکس ہیں ویزی بیلیٹی ہیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جس کنٹینٹ پہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے بلکل اسی طرح کا ہم ٹائٹل بنا رہے ہیں اس آپ کا سرچ کے مطابق تو یاد رہے آپ نے جب ٹائٹل کو لکھنا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ تین سنٹینس ہونے چاہیے اور ان کے درمیان یہ سلیش ہونے چاہیے کیونکہ جو یوٹیوب کے ربوٹ ہیں جب وہ ریڈنگ کرتے ہیں تو یہ چیز لازمی دیکھتے ہیں کسی بندے نے کیا لکھا ہے جس طرح ہم نے ابھی پہلا یہاں سنٹینس لکھا ہے اس کے بعد ہم نے سلیش دی ہے اب اس کی ربوٹ کو یہ پتہ چل جائے کہ اب یہ اس کا دوسرا ٹائٹل ہے تو ہم دوسری ٹائٹل میں لکھ رہے ہیں رچیسٹ مین ان دا ورلڈ تو اس طرح مطلب ہم یہ تین ٹائٹل لکھ سکتے ہیں آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ پہ اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کنٹینٹ جس طرح ایک اس طرح کا لکھ سکتے ہیں باقی جو چیزیں ہم نے نوٹ پیڈ میں یا ٹیکسٹ فائل میں لکھی تھی سرچ کر کے تین سنٹینس لکھنے کے بعد باقی چیزیں ہم دسکرپشن میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹائگنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دسکرپشن کیسے لکھی جاتی ہے اور ٹائگنگ کیا ہوتی ہے تو آج کا ہمارے ٹرول یہاں پر انڈ ہوتا ہے امید کافی ہے آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ ٹائٹل کو کیسے بنائے جاتا ہے ٹائٹل کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو گائز اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی دھبا دیں تینکیو سو مچ